اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم guys اسے اسلام علی سرکار so guys آج کی ویڈیو میں میرے پاس گلوک 18C ہے یہ جو موڈل آیا ہے برسٹڈ میں موڈل آیا ہے so guys آج میں آپ کو اس کو کھولنے کا طریقہ بتاؤں گا اور اس کو بند کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اور بتاؤں گا کہ آپ اس کی صفائی کیسے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس کو کھولنے میں اصل میں اکثر دو پرابلمز آتی ہیں جو انسان اس کا آرمورر آپ سے کافی پیسے چارج کرتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ بڑی نازک سی چیزیں ہوتی ہیں اس کی نیچے والی باڈی وہ فائبر کی ہے اس وجہ سے یہ بہت زیادہ اس کو طریقہ کار سے کھولنا اور بند کرنا پڑتا ہے تو آج میں آپ کو اس کا بتاؤں گا کہ اس کو کیسے کھولتے ہیں اور بند کرتے ہیں سب سے پہلے جیسا کہ میری پیچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو گلوک کو کھولنے کا طریقہ بتایا تھا تو یہ میں کھولتا ہوں اس کو آپ نے تھوڑا سا پیچھے موو کرنا ہے اور پیچھے موو کر کے اور اس کو نیچے کر دینا ہے اس کا لوک جب نیچے کریں گے یہ کھول جائے گا اب جیسا کہ پیسلی ویڈیو میں دیکھا ہے کہ یہ گلوک جب یہاں پہ ہم کرتے ہیں تو اسی ٹائم کھول جاتا تھا ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں کھول رہا یہ کیوں نہیں کھول رہا یہ اس لیے نہیں کھول رہا کہ اس کے اندر یہ ایک برسٹڈ کا لوک ہے آپ کو سمجھ نہیں ہوگی آپ اس کے ساتھ زبردستی کریں گے تو یہ جو ہے اس کا برسٹڈ والا جو ہے جو پرزہ یہ خراب ہو جائے گا جس میں یہ ہے کہ یہ آپ کو کافی جوانہ نقصان کر دائے گا اصل میں اس کے اندر مین چیزیں یہ ہے کہ اس کے اندر مین کام یہ ہے یہ ٹریگر ہے اس کا ٹھیک ہے اس کو ٹریگر کہتے ہیں اس کا مین کام جوانہ ہے اس نے چلانا ہے پسٹل کا فائر بھی اسی نہیں کرنا ہے کیونکہ اس نے ہی فائر پین کو جو پیچھے پکڑ کے رکھنا ہے اسی کے سر پہ ہے اگر اس کے ساتھ تھوڑی سی بھی زبردستی ہوگی یہ ٹیڑا منٹ میں ہو جاتا ہے اگر یہ ٹیڑا ہو جائے گا تو یہ نقصان کرے گا اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ویپن جو ہے لوڈ ہوتا ہے لوڈ ہونے کے بعد یہ آپ لوگ اوپر بھی کر لیتے ہیں تو پھر بھی آپ اس کو نیچے کرتے ہیں تو یہ آگے نہیں جاتا آپ کا پسٹل یہ کام کرتا ہے ٹھیک ہے اس چیز کی بھی سمجھ نہیں آتی تو جب زبردستی کے ساتھ اس کو آگے لاتے ہیں تو فائر پین یہاں ٹوٹ جاتی ہے یا وہ ٹیڑا ہو جاتا ہے اس کے لیے یہ کہاں آپ اس کو جو ہے سب سے پہلے اس کو انلوڈ کریں ٹھیک ہے انلوڈ کریں گے یہ کھل جائے گا ٹھیک ہے یہ کھل جائے گا کھلنے کے بعد آپ اس کا سپرنگ نکال لیں سپرنگ نکال کے بیرل نکال لیں اس کی جیسے بھی آپ صفائی کرنا چاہتے ہیں اچھے طریقے سے صفائی کریں صفائی کرنے کے بعد اس کو فائر پین میں آئل لگائیں اس جگہ پہ آئل لگائیں یا ٹھیک ہے اس جگہ پہ آئل لگائیں اور اس کی ارجیکٹر میں آئل لگائیں آئلنگ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح ساف کر لیں ساف کرنے کے بعد اس کو پھر آپ ویسے ہی بند کر لیں جیسے بند کرتے ہیں پسٹل آپ ٹھیک ہے اب اس کو میں بند کرنے کا طریقہ بتاؤں گا یہ سیم ایزی ٹیزی جیسے آپ نے کھولا تھا اس کو ایسے بند کریں گے اس میں دو سلائیڈز ہوتی ہیں ایک سلائیڈ اوپر ہوتی ہے اور ایک یہ دیکھیں یہ میں نزدیک کر کے دکھاؤں گا یہ دوسری سلائیڈ پہ لے کے داروں یہ سیکنڈ سلائیڈ ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے سیکنڈ سلائیڈ پہ رکھنا ہے فرسٹ سلائیڈ پہ نہیں رکھنا ہے فرسٹ پہ رکھیں گے یہ بند نہیں ہوگا سیکنڈ سلائیڈ پہ رکھنے کے بعد آپ اس کو واپس لے کے جائیں گے اور اس کو کریں گے یہ ہو گیا ہے بند کر لیا ہے جیسا کہ ابھی بند کرنے کے بعد آپ اس کو چیک کریں گے کہ یہ پسٹل پرسٹڈ ہے کہ نہیں پرسٹڈ ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں اب آپ نے اس کی آواز سے نوٹ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ٹرگر آگے چلا گیا اب آپ اس کو پریس کریں گے یہ سنگل پہ ہے اب آپ اس کو نیچے لے کے جائیں گے ٹھیک ہے اب یہ دیکھئے گا یہ اب آگے نہیں گیا اور یہ مطلب ورک نہیں کیا مطلب یہ برس پہ کام بلکہ ہی کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ برس پہ صحیح کام کر رہا ہے اس کو اوپر لے کے جائیں گے یہ دیکھئے گا یہ آگے چلا گیا اس کو آپ پیچھے تبائیں گے یہ برس پہ سنگل پہ کام کر رہا تو گائز اس کو کھولنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اگر انسان کو طریقہ آتا ہو تو انسان اچھے طریقے سے کھول سکتا ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور کمینٹ کریں جزاکاللہ